تیواری پور تھانے کے پولیس نے حتیہ کے آروپ میں دو ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں اسپی سٹی کشنکمار وشنوئی نے پولیس آفیس میں پرسوارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مقبر کی سوشنہ پر دو ابھیوکتوں کو تیواری پور تھانے کے پولیس نے ڈومنگار پل کے نیچے سے گرفتار کیا ہے جن کے پہچان سورج کشوہا پتر سورگیہ وینود کشوہا نیوازیسیو مندر کے پاس موہن لالپور تھانہ تیواری پور جنپت گورکپور دوسرا ساحل کشوہا پتر برجیس کشوہا نیوازیسیو مندر کے پاس موہن لالپور تھانہ تیواری پور جنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے ایک لوہے کا راڈ برامت کیا گیا ہے سپی سیٹی نے بتایا کہ ابھیوکتوں کو مرتک سے ایک سال پہلے گڑے پوجا میں ویواد ہوا تھا جس کو لے کر ابھیوکت موقع کی تلاس میں تھے منگلوار کی شام مرتک وکاس یادو دہی لے کر گھر جا رہا تھا تب ہی نظام پور چورہ ہے پر تین ابھیوکتوں نے مرتک کے اوپر روڈ سے حملہ کر دیا جس کو علاج کے لیے لے جاتے وقت وکاس یادو کی مرتی ہو گئے جس کو دیکھتے ہوئے دو ابھیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایک ابھیوکت وانکشت ہے جس کو جلد ہی گرفتار کر جیل بھیج دیا جائے گا گرفتار کرنے والی پولسٹری میں تیواری پورتھانا پرباری مدن مہنمش ایسو جی پرباری منیش کمار یادو ہیڈ کانسٹیبل آنند کشور کانسٹیبل امرجیت یادو ہیڈ کانسٹیبل رام اقبال راو راج منگل سنگھ کرونا تیواری کانسٹیبل انریش ورما شامل رہے سمبندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتی ہوئے اس پہ سٹی کرشن کمار وشنوئی نے کہا جانٹر گورکپور نیوز سے بات کرنے والی پور انکوش لگانے گانوکرم میں آج تھانا اکتیواری پورتھانا دو ہتیا کے ابھیکٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں ہم نے آج سے دو گین پورو ایک ویکتی وکاس یادو جو کی دودھ لے کے اپنے گھر سے واپس جا رہا تھا وہ سویکتی کی اپنے گھر سے کچھ دوری پر شام کے سمیہ سات بج کے پچیس منٹ پر تین لڑکوں دوارہ لوہی کی روڈ سے مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اس کے پاس چار پولیس نے آس پاس کے گھٹنا کے لوگ کرم لوگوں سے پستاز بھی کی اور سی سی ٹی وی کیمریز کے فوٹیز دیکھے جس سے یہ سید ہوا کہ کل تین لوگ اس گھٹنا میں سامل تھے ان تینوں لڑکوں کی پھر سی سی ٹی وی کے مادم سے پتہ رسی سراغ رسی سے ویریفائی کر آیا گیا کہ یہ لڑکے کون تھے اور بعد میں یہ بھی لکھن یہ ہے کہ آج سے ایک سال پورو ویکاس اور اس کے دوست اور ابھیوک گھر ان لوگوں کی آپس میں ایک گھنیس پتیما ویسرجن کے سمیہ بیواد ہوا تھا اسی بیواد کو لے کر جو ابھیوک پکس ہے وہ رنجیس رکھتے تھے اور اسی رنجیسن اس وقتی کی حدہ کی گئی ہے وہاں وانچی تھے اس کی پیچان ہوگی ہے اور وہ ایک تیسے گری گرفتار جتنا بھی ابھی تو پوستاس میں ہے ان کا عدد سے اس وقتی کی حدہ نہیں کرنا تھا لیکن جو بھی بیتک کاروائی ہے وہ سنشت کی جائے گی لیکن یہ بات ست ہے کہ اس وقتی کی روہی کی روڑ سے مار کے حدہ کی گئی تھی اور تینوں ابھیوکت ہیں تینوں میں اسے دو کو آلڑی گرفتار کیا جا چکا ہے پولیس وارہ چوبیس کنٹے کے اندر اور باقی تیسرا ابھیوکت ہے اس کی بھی جلدی گرفتاری کر لی جائیں گے تین کیو